موسیقی اسلام کن فرنس ویلکم سی کلاسک اینٹرٹیمنٹ چینل جنب آج ہم آپ کے لئے لے کر آتے ہیں سلسوار نوبر دل تھڑکنے تک کی لازٹ اپیسوڈ جس کو آپ کے لئے تحریر کیا آپ کی فیوریٹ رائیڈر سیما شاہد نے تو پھر جلدی سے چلتے ہیں لازٹ اپیسوڈ کی طرف مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں آئیکن بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی اور میاری ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کے بینے اور ہاں اپنے کمنٹس ایکشن میں ہمیں ضرور بتائیں کیا آپ کو سیما شاہد کی یہ کوشش کیسی لگی اپنے کمنٹس سے ہمیں ضرور آقا کیجئے گا کیونکہ آپ کی کمنٹس ہمارے لئے بہت معنی رکھتے ہیں تو پر چلتے ہیں لاسٹ اپیسوڈ کی طرف ساتھ زرلش کو لیے بہار آیا جہاں ایک بڑا سا سویمنٹ پول تھا اور اس کے سامنے لکڑی کی آرامدیں کرسیاں رکھی ہوئی تھی بیٹھو وہ زرلش کو ایک کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے خود دوسری کرسی پر بیٹھ گیا ان دونوں کے بیٹھتے ہی ایک ملازمہ کھانے پینے کا پوچھنے ان کے نزدیک آئی تم نے تو مجھے حیران ہی کر دیا ہے میرے خیال سے تمہارے آنے کی خوشی میں چائے میں بلکہ چائے چھوڑ کچھ خاص کچھ پاورفل ہونا چاہیے وہ زرلش سے بات کرتے کرتے ملازمہ کی طرف پلٹا تھا میرے لئے بیر اور سینوریٹھا کے لئے مارٹنی پلیز وہ ملازمہ کو ہدایت دے کر پھر سے زرلش کی طرف متوجہ ہوا جو اس کا آرڈر سن کر سن ہی رہ گئی تھی تم سناو اولڈ پاکستان میں سب کچھ کیسا ہے صاحب اس کے اس جواب کا انتظار کیے بینا ہی بولے جا رہا تھا مجھے اطلاع دی کر آنا چاہیے تھا وہ میاں چٹکھاتی ہوئی دھیمے لہجے میں بولی بھی تو کیا پاگل مت بنو تمہارا یہاں آنا میرے لئے حیران کو نہیں ہے ویسے تم نے بتایا نہیں کہ تم یہاں کیوں آئی ہو کیا کوئی خاص کام تھا اس کی بازن کر زرلش نے تھوک نگلا یہ تو وہ ساتھ تھا ہی نہیں جس کے ساتھ اس کا بچپت گزرا تھا یہ تو کوئی اور ہی تھا وہ اس شخص کے لئے یہاں تک چلی آئی تھی جو اس سے اس کے آنے کی وجہ دریافت کر رہا تھا کیا اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ کیوں کر اس کے پاس آنے کو مجبور ہوئی ہے زرلش کو ایک شدید قسم کے تاثف نے اپنے گھیرے میں لیا تھا مجھے تم سے بات کرنی تھی وہ سمحل کر بولی اب فیصلہ ہو ہی جائے آن یا پار کیا مطلب وہ چوک کر سیدھا ہوا تمہیں دور سے فلائٹ لے کر صرف مجھ سے بات کرنے آئی ہو وہ حیرانگی سے اسے دیکھ رہا تھا ملازمہ ڈرنکس لے آئی تھی زرلش نے اسے منع کر کے ساتھ کو دیکھا جو بیر کا گلاس ہوتو سے لگائے سامنے دیکھ رہا تھا جہاں سے وہ دراز کا دگوری کمبرلی اندر داخل ہو رہی تھی کم ڈرلنگ آؤ ان سے ملو یہ میرے والدین کے آبائی علاقے سے ہیں ہماری جاننے والی ہیں اس کی اس تحرف پر زرلش نے زخمی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کمبرلی سے ہاتھ ملایا وہ کون سا اس سے رشتہ جھوڑنے کو مری جا رہی تھی مگر وہ قزن کہہ کر بھی تو متعارف کروا سکتا تھا نا ساتھ مجھے پارلر جانا ہے شام کو ٹوم کی پارٹی ہے تمہیں یاد ہے نا وہ گوری زرلش سے ہاتھ ملا کر دوبارہ ساتھ سے مخاتب ہوئی تھی ہاں بس دس پینٹ دو یہ لڑکی جانے ہی والی ہے پھر مند میں ڈراب کر دنگا ڈالیں وہ نرمی سے بولا تو وہ ہاتھ مسکرا کر ہاتھ ہلاتی ہوئی اندر کہیں گم ہو گئی تم نے ڈرنک نہیں لی کمبرلی کے جانے کے بعد وہ پھر زرلش کی طرف میں توجہ ہوا تھا میں شراب نہیں پیتی وہ مضبوط لہجے میں بولتی ہوئی کھڑی ہوئی اور اپنے گلے میں پڑی چین کو اتارنے کی کوشش کی مگر نہ اتار سکی تو جلوازی میں یوں کھیچا کہ وہ ٹوٹ دے اس کے ہاتھ میں آگئی چین کے اندر منگنی کے انگوٹھی پروئی ہوئی تھی اسے وہ نکالے اور سامنے میز پر رکھ دی جسے دیکھتے ہوئے ساتھ سنجیدہ ہوا تھا میرا لائف سٹائل بہت بدل چکا ہے زرلش ابھی مجھے بہت آگے جانا ہے اور اس کے لئے مجھے کمبرلی کی ضرورت ہے وہ سنجیدی سے گویا ہوا تھا میں سمجھ سکتے ہوں وہ کمزور سی لڑکی اس وقت اپنی انہ اپنی عزت نفس کو بلند رکھنے کے لئے خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی پھرپور کوشش کر رہی دی تم چاہو تو ویکنڈ پر چکر لگا سکتی ہو اس کی پیشکش پر زرلش کے ہونٹ اوپر ایک سہزہ یا مسکرہت پھیلی تھی تائب اور تائم ہی کدھر ہیں زرلش نے بنا جواب دے موضوع بدلہ تھا مامی ڈیڈی تو سال پہلے ہی پاکستان شفٹ ہو گئے تھے ان سے اب یہاں کا موسم برداش نہیں ہوتا نا ویسے تم جب پاکستان جاؤ تو سنانباد کا چکر ضرور لگانا بڑا ہی خفصورت گھر لیا ہے ڈیڈی نے وہ جو اس سے بتا رہا تھا اور وہ گنگ سی ساکت سی اسے دیکھ رہی تھی کیا خون کے رشتے اتنے بھی سفید ہو سکتے ہیں اس کے تائے تائی ایک سال سے پاکستان میں تھے اور وہ خانم بھی کے در پر پڑی تھی وہ ممشکل مسکراتی ہوئی وہاں سے جانے کیلئے نکلنے لگی تو ساد ساد چلتا ہوا دروازے تک آیا زرلش میں تمہیں ایک اور بار بتانا چاہتا ہوں میں بہت جلد کمرلی سے شادی کرنے والا ہوں بس اس کی ڈیوورس کے فائنل ہونے کا انصار کر رہا ہوں وہ مجھ سے عمر میں تھوڑی سی بڑی ہے لیکن ہم دونوں کی سوچ ایک جیسی ہے ہم ایک ہی شعبے سے ہے وہ بول رہا تھا جب زرلش نے اس کی بات کر دی میں چلتی ہوں اس نے بتاثر انداز میں کہا جسے کوئی سنا ہی نہ ہوں سوری زرلش میں آج بھی تم سے بہت بیار کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا بس شادی نہیں کر سکتا وہ افسردگی سے بولا تھا میں تم سے شادی کرنا بھی نہیں چاہتی زرلش نے فوری جواد دیا یوں جیسے پرانی زرلش لٹ آئی ہو تو پھر ادھر کیوں آئی تھی وہ آنکھوں میں ملچھنڈیے اسے دیکھ رہا تھا جو قدم قدم پر اسے حیران کر گئی تھی میں یہاں تمہاری انگوٹھی واپس کر کے اپنے آپ کو بچپن کے اس نام نہاد رشے سے آزاد کر آنے کے لیے آئی تھی دل میں کوئی اور ہو اور شادی کسی اور سے کر لو یہ میرے لئے ممکن نہیں امید ہے کہ اب کبھی ملاقات نہیں ہوگی وہ بات مکمل کر کے رکی نہیں تھی پیچھے کھڑے ساتھ خان کو یوں لگا کہ جیسے اس کا دل خالی ہو گیا ہو مگر وہ جذبات کی نہیں آسائشات کی فکر کرنے والا شخص تھا سو چند دل لگنے تھے اور وہ بھول جاتا کہ کوئی زرلش بھی تھی اس کی زندگی میں وہ باہر نکل کر دو قدم ہی آگے بڑھی تھی کہ سامنے وہی ٹیکسی والا آ کر رکھا مم آئے آپ کو ہٹل چھوڑ دوں زرلش نے غائب دماغی سے اسے دیکھا اور پھر ازوات میں سر ہلا کر ٹیکسی میں بیٹھ گئی یہ سچ تھا کہ وہ ادھر رشتہ توڑ نہیں آئی تھی یہ بھی سچ تھا کہ سردار ارہام آفندی اس کے دل میں بڑی شان سے براجمان ہو چکا تھا اور وہ منافقت نہیں کر سکتی تھی لیکن وہ خود کو سردار ارہام آفندی کے قابل نہیں سمجھتی تھی اسی لئے جب ارہام نے اس کی خواہش پر اسے جرمنی کے ٹکٹ کروال کر دی تو وہ اپنے دل کو سمحالتی ہوئی ارہام کا باب بند کر کے ادھر ساتھ کا سامنا کرنے آئی تھی اب سارے راست سے صاف تھے اس کی زندگی میں کچھ بھی نہیں تھا نہ سردار ارہام آفندی نہ سردار نبی نہ ساتھ خان آج سے وہ اکیلی تھی اور اب یہ زندگی اسے خود ہی تنہا گزارنی تھی اگلے ہی دن وہ فلائٹ پکڑ کر واپس پاکستان آ چکی تھی وہ سیدھا اپنی گھر آئی گھر کا تعلق کھولتے ہوئے اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے وہ اندر آئی تو اسے اپنی امی بابا کی مامنوس خوشبو اپنے آس پاس محسوس ہوئی تھی پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا درو دیوار سے ایک بحشت سی ٹپکتے ہوئے محسوس ہو رہی تھی زرڈش نے گھبرا کر ساری بتیاں چلا دی تھی اس نازک سین لڑکی کا یوں اکیلے گھر میں رہنا آسان تو نہیں تھا مگر اب زندگی کو گزارنا تو تھا ہی اسے صبح اٹھ کر ملازمت کی تلاش میں بھی نکلنا تھا وہ اپنا سامان کمرے میں رکھ کر کچھن میں آئی جو خالی اور ویرام پڑا تھا چھولے پر گرد ہی گرد تھی صبح گروسی کا سوچ کر وہ پلٹنے لگی کہ لائٹ چلی گئی این اسی وقت کچھن کی جانبی دیوار پر بیٹی بلنی نے چھلانگ لگائی تو ایک فلک شغاف چیخ زرڈش کے موزے برامت ہوئی وہ خوض دتا ہو کر کچھن سے نکل کر سہن کی طرف بھاگی جب کسی سے زوردار تصادم ہوا تھا اس سے پہلے کہ وہ زمین پر گرتی تو مضبوط ہاتھوں نے اسے تھام لیا تھا دروں مت تم اکیلی نہیں ہو میں ہوں تمہارے ساتھ ارہام آفن جی کی گھمبیر آواز سن کر وہ دنگ ہی تو رہ گئی مگر یہ بھی سچ تھا کہ اس کی یہاں موجود کی سے زرڈش کو ایک سکون سا بھی محسوس ہوا تھا اس نے ایک گہرہ ساز بھرا اگلے ہی پل اپنی حالت کا خیال آتے ہی وہ سر پٹا کر پیچھے ہٹی تھی آپ ادھر زرڈش کے لب دھیرے سہی لے تھے اندر چلو باہر چھت پر سے آرس پڑوس کے لوگ تمہیں دیکھ رہے ہیں وہ اسے ساتھ لیے سیل فون کی ٹوٹ چلا کر اس اندھیرے گھر میں داخل ہوا شاید کوئی اس کی چھیک کی وجہ سے اس طرف متوجہ ہوا تھا تم واپس حویلی کیوں نہیں آئی وہ اب سکون سے اس سے سوال کر رہا تھا جب اچانک سے لائٹ آ گئی مجھ سے بھاگ کر کدھر جاؤگی زماجہ ارہام نے جذبات سے بھو جھل لہجے میں سوال کیا تھا میں جرمنی گئی تھی اور زرلش نے اسے تفصیل بتانی چاہیے مگر ارہام بیچ میں ہی بول اٹھا تھا جانتا ہوں میں نے ہی تمہاری ٹکٹ کروائی تھی اور اگر تم اپنے ہوش سلامت رکھتیں تو جان جاتیں کہ جہاز میں تم سے کچھ فاصل پر میں بھی موجود تھا در حقیقت ایک ہی ہوتل میں ہم ٹھہرے تھے وہ انکشافات کرتا اسے حیران کہہ کیا تھا میں جرمنی گئی میں ساتھ سے ملی آپ، دادی، سب لوگ درستے میں غلط تھی ساری غلطی میری تھی باقی سب صحیح تھے وہ پھٹ پڑی کہ اس کی دل کے اندر غبار بھرا پڑا تھا سب کس بات پر درستے اس نے اب روچکا کر سوال کیا تھا ساتھ کے بارے میں تایا تائی کے بارے میں میں ماضی میں رہ رہی تھی مجھے لگتا تھا کہ میری امی کا بنائے ہوا رشتہ ہے میں وہ فرش پر بیٹھتی پھوٹ پھوٹ کر روپ پڑی اتنے دنوں کا غبار آج اس مہربان کو سامنے پا کر باہر نکلنے کا رستہ بنا گیا مٹی سے اٹھے فرش کی پرواہ کیے بنا وہ آئیس سگی سے اس کے نصیق دوزانوں ہو کر بیٹھا تھا کیا تمہیں ساتھ سے رشتہ ختم ہونے کا دکھ ہے ارہام کی سوال پر اس نے چھٹ نفی نظر ہلایا تھا نہیں وہ ایسا ہرگز نہیں تھا جیسا میں نے تصور کیا تھا وہ میرے بابا جیسا نہیں تھا وہ عام مرد تھا مادی لذتوں کے پیچھے بھاگنے والا ایک ایسا شخص جو میرا آئیڈیل کبھی نہیں ہو سکتا وہ ہیچکوں کے درمیان پر مشکل بولی تھی چلو چھوڑو یہ سب یہ بتاؤ تم نے سب سے کیا سبق حاصل کیا اس کے آنسو صاف کرتا وہ نرمی سے بولا تھا سبق زرلش نے حیرت سے اسے دیکھا تھا ہاں سبق میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم نے کیا سکھا ارہام نے اپنا سوال دہر آیا تھا غلطیاں ہمیں بہت دکھ دیتی ہیں ہماری یہ غلطی زندگی خیاب کر دیتی ہے زرلش پر سوچ انداز میں بولی تھی ابھی تم نے کہا کہ ساتھ سے رشتہ ختم ہونے پر تمہیں کوئی دکھ نہیں تو اب کیا یہ تمہیں اپنی ایک غلطی لگ رہی ہے ارہام نے ایک اور سوال پوچھا تھا نہیں یہ غلطی نہیں ہے پر کہ یہ ایک بہترین فیصلہ تھا وہ پہلے سے مضبوط لہجے میں بولی تھی تو پھر تم نے کیا غلطی کی ہے زرلش ارہام کا لہجہ اس بار قدر سرد تھا پتہ نہیں وہ نظریں چھوڑا گئی تھی مزرلش سلطان وہ اس کا پورا نام لیتے ہوئے خور رہا تھا میرا وقت زائے کر نہ بند کرو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں مگر اس وقت تمہارے موں سے سب سس سننا چاہتا ہوں وہ سینے پر ہاتھ باندے سرد نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا جس کے آنکھوں سے آسوں بہتے چلے جا رہے تھے میں اس نے بڑی مشکل سے آسوں کے ساتھ بھولنا چکیا تھا مجھے ساتھ سے ملنا تھا آپ سے دور جانا تھا اس نے ہچ کیلی مجھے آپ سے محبت زرلشیں کہتے کہتے تک کر سکتی سے لب بھیجے تھے میں آپ سے دور جانا چاہتی تھی وہ بات بدل گئی کیوں سامنے سے فالی سوال آیا تھا کیونکہ میں آپ سے پیار کرتی ہوں اور میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے کوئی آپ کی جان کا دشمن بنے آپ کو نقصان پہنچائے وہ پھٹ پڑی تھی ارہام نے گہرا سانس بھڑ کر اسے دیکھا جو اپنی آنکھوں پر رو رو کر ظلم کیے جا رہی تھی سنو اس نے آگے بڑھ کر زرلش کا چہرہ اپنی شہدت کی انگلی سے اوپر اٹھایا تھا میری طرف دیکھو زماجہ وہ گھمی لہجے میں بولتے اس کا دل دھڑکا گیا تھا زرلش نے آہی سگی سے اپنی پلکیں اٹھائیں تو اس کی نظریں ارہام آفندی کی بولتی ہوئی نگاہوں سے ٹکرائی نہیں اس کی بھیگی بھیگی آنکھوں کو دیکھ کر وہ ایک لمحے قدم بخود سا رہ گیا تھا میں ہمیشہ سے تمہارے ساتھ تھا اور رہوں گا بس ایک شکایت ہے اگر محبت کر لی تھی تو اعتبار کیوں نہیں کیا وہ نرمی سے اس کے آدھ سو صاف کرتا ہوا اسے ساتھ لیے کھڑا ہوا تھا چلو حویلی میں دادی جان ہمارے انظار کر رہی ہیں زرلش ایک نظر اسے دیکھ کر سر جھکا لیا تو ارہام نے بھی مزید بحث کو عباس جانا اسے جواب مر چکا تھا حویلی میں ایک گہمہ گہمی سے مچی ہوئی تھی سردار ارہام آفندی اور زرلش سلطان دونوں رات گئے واپس آ چکے تھے خانم بین سویرہ ہوتی ہی صدق خیرات کے لیے حویلی کے دروازے کھلوا دیئے تھے اثر کے بعد سردار ارہام آفندی کا نکاح رکھا گیا تھا منزل آنچ اس کے سامنے تھی بعد اس نماز اثر بڑے ہی دھوم دھام سے ان دونوں کا نکاح پڑھوائے گیا تھا وہ نابی لباس میں پور پور سجی پردے کے پار بڑا ازہ گھونگر نکالیں بیٹھی تھی خانم بی کے چہرے پر مصررت چھائی ہوئی تھی سرلش مجھے خوشی ہے کہ تم نے سردار ارہام آفندی سے نکاح کا فیصلہ کیا دیکھنا ارہام تمہارے لیے ایک گھنہ شجر ایک بہترین ہم سفر ثابت ہوگا وہ مشفقانہ انداز میں اس کے سر پر ہاتھ رکھے بات کر رہی تھی جب قاضی صاحب کے آنے کا ولولہ مچھا کچھ دیر کی بات تھی جب تین بول عطا کر کے وہ ہمیشہ کے لئے سردار ارہام آفندی سے ناتا جوڑ چکی تھی زرلش سے اجاب کوبول کروا کر نکانامی پر سائن کروانے کے بعد اب سب مرد حضرات سردار ارہام آفندی کے پاس تھے جس وقت خدر کے کلف لگے سفید کمی شروار پر بوسکی کی ویسکوٹ اور سر پر سرداروں کا سفید صافہ پہنے مردانوں جہا سے بھرپور سہرنگیز لگ رہا تھا سرک و سفید چہرے پر موجود روشن سلمئی آنکھوں میں اس وقت ایک غرور تھا کچھ پالنے کا نشہ چھلک رہا تھا مولوی صاحب کے ساتھ اجاب کبول کروا کے اس نے پین اٹھا کرنے کا نامے پر سائن کرنے کے لئے صفہ پلٹا اور سامنے ذرل سلطان کا نام اور اس ذلوبہ کے سائن دیکھ کر اس کے لبوں پر ایک جاندار مسکرہہ ٹوبری تھی سرشاہر سے انداز میں اس نے نکانامے پر سائن کیے تھے اب وہ اس کی ذاتی ملکیت تھی وہ اب اسے چھون سکتا تھا اس کی اس قاتل نتھلی کو جس دن اس کا چین و قرار لوٹ لیا تھا محسوس کر سکتا تھا وہ سفید موتی جو ہوا سے ہلکورے لیتا ہوا اس کی نیندیں اڑا چکا تھا اب وہ سب اس کی دسترس میں تھا وہ مکمل اس کی تھی اس کی دسترس میں تھی اس کی تمام قربتیں وہ اپنے نام کروا چکا تھا کھڑکڑاتے ہوئے سفید شلوان سوٹ پر واسکٹ پہنے وہ سرشاہر سے کمرے میں داخل ہوا سامنے ہی بیٹ پر وہ نابی رنگ کے علاقہ لباس میں دلہنگ کا روپ دھارے اس کی راہ میں پل کے بچھائے بیٹھی تھی اس نے مسکرا کر اپنی دلہنگ کو دیکھا اور پلٹ کر دروازہ مقفل کر کے اس کے پاس آیا کمرے میں گلاب کی خوشبو چار سو پھیلی ہوئی تھی اس نے آہستگی سے اس کا گھنگر سرکایا ایک چاند سا کمرے میں تلور ہوا تھا اس کا خوبصورت تابناک چہرہ ارہام کے سامنے تھا کیسا چاند سا حسن تھا اس کی بیوی کا وہ حسن کی رانائیوں سے بھرپور پہ کر اب صرف ارہام آفندی کا تھا کمرے میں تنہائی بول رہی تھی اور وہ بڑی بے باک اور پور شوق نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا دفتن آگی کی طرف جھک کر اس نے ذرلش کی نتھلی کو چھوا تھا تمہاری اس نتھلی نے میرا قرار لوٹ لیا ہے زرلش اس وقت اس کی بولتی ہوئی بے باک نگاہیں خود پر محسوس کرتی ہوئی اچھا خاصا گھپرا رہی تھی جیسے ہی اس نے اس کی نتھلی کو چھوا وہ لرس کر پیچھے کی طرف ہوئی تھی شادی مبارک و زماجان ارہام کی بھاری گھمبی آواز اکری تو وہ مسکرا کر سر جھکا گئی کچھ کہو گی نہیں ارہام کے سوال پر وہ اسے دیکھنے لگی کیا کہوں زرلش نے سوالیاں نظروں سے اسے دیکھا تھا مجھے شادی کی مبارک بات نہیں دوگی زماجان زرلش نے اس کی بات پر شرماتے ہوئے اپنا چہرہ ہنائی ہاتھوں میں چھپا لیا تو ارہام نے اس کی از ادا پر ہسے ہوئے اسے اپنی جانب بھیج لیا اب وہ اس کے نصیق ہوا ہوا سرگوشیاں کر رہا تھا اس کے مرہوم ماں باپ کی دعائیں اس کے ساتھ تھیں اور دعائیں تو کبھی بھی رائے گئے نہیں جاتی وہ اللہ کی حد درجہ شکر گزار تھی جس نے اس کی محبت اسے عطا کر دی تھی زندگی سردار ارہام افندی کے ساتھ بہت خوبصورت ہو گئی تھی کہ ارہام افندی نے اپنی چاہر اپنی محبت سے اس کے دل کو پھر سے دھڑکنا سکھا دیا تھا وہ روز اس کی تعریف کرتا اور وہ روز شرما کر بڑے حق سے یہ تعریف فوسور کرتی تھی زندگی اپنی ڈگر پر چل پڑی تھی وہ ارہام افندی کی مضبوط پناہوں میں آتے ہیں سب کچھ بھول کر اپنی گھر گرہسی میں مگن ہو چکی تھی سچ ہے کہ ہم سفر وہی ہونا چاہیے جس کا نام دل میں دھڑکتا ہو ختم شد جی فرینز کیسا لگا آپ کو سیمز شاہد کا یہ نوبل دل دھڑکنے تک ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا اپنی کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگا کیجئے گا پہنچ جل کسی نئے نوبل کے ساتھ حاضر ہوں گے اپنا خیال رکھے گا ٹھیک کیا انا لافیس اسلام کو